ساتوں کلموں کا خلاصہ آج ہم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں اپنے بھائی پادری نوید ملک کو کہ وہ آئیں اور ان کا خلاصہ پیش کریں خداون یسو مسیح کے انتہائی مقدس اور مبارک ترین نام میں آپ تمام حاضرین کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں اور میں سینٹ انتھونی پیریش اور بالخصوص ماسٹر یونس صاحب کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آج کچھ دیر کے لیے میں آپ سب ہوں کے ساتھ مل کر مسیح خداون کے اس زمینی سفر کے اختتام پر جو ان کے دھان مبارک سے سات کلمات ادا ہوئے ہیں ان کو آپ کے ساتھ مل کر سیکھنے والا ہوں میں اس بات کے لیے خداون کا انتہائی ممنون ہوں مسیحہ گناہگار انسان کے گناہوں کا بارے گھران اٹھانے کے لیے یروشلین کی گلیوں کو پار کرتے ہوئے کلوری کے پہاڑ جسے گلگتہ یا کھوپڑی کی پہاڑی بھی کہا جاتا ہے اس طرف اپنے سفر کو روان رکھتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کتاب مقدس میں مرکوم ہے اور ویسے بھی اس بیکڈراب پر ہمیں ایک تصویر نظر آتی ہے کہ مسیحہ لکڑی کی صلیب اٹھائے کلوری کی طرف جا رہے تھے لیکن میں جب اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے شاید لکڑی تھی لیکن اصل میں وہ لکڑی نہیں بلکہ میرے اور آپ کے گناہوں کا بارے گران تھا جو مسیحہ اپنے کندے پر اٹھا کر کلوری کی طرف جا رہے تھے یہی تو سبب تھا کہ آپ کلام مجسم ہو کر اس دھرتی پر تشریف لائے کہ وہ خدمت لیں نہیں بلکہ خدمت کریں اور اپنی جان بوتیرو کے بدلے فیدیہ میں دیں یہ آپ کے اس دھرتی پر تشریف لانے کا اہم ترین مقصد تھا اور جس طور پر ہم نے مختلف خدام کی معرفت کتاب مقدس سے بڑے انمول الفاظ سنے ہیں ان کے مطابق مسیحہ جب صلیب کلوری پر ہیں اور اس صلیب کلوری پر وہ تمام لوگ جو شاید چند دن پہلے مسیحہ کی یروشلیم آمند پر ہو شینہ ابن دعود کے نارے لگاتے تھے وہ انتہائی جذبات میں بہ کر یہ کرتے تھے اور اب وہ وقت آ گیا کہ انہی لوگوں کے موں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اسے مسلوب کیا جائے آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا جاتا داڑی نوچی جاتی پشت پر گوڑوں کی مار اور مسیحہ کے دکھوں کا بیان کرنے سے یہاں تک کے زبان بھی لرستی ہے لیکن اس کے باوجود جب آپ صلیب پر بلیدان ہیں تو آپ کے موں مبارک سے وہ کلمات نکلے ہیں جو ایک مسیحی کی زندگی کے لیے اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر ان کلمات کو وہ اپنی زندگی کا ایک شعار بنا لے تو میں سمجھتا ہوں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اس لیے کہ کسی بھی شخص کہ اس زمینی سفر کے تمام کرنے پر یا جب بھی آپ کے کسی عزیز کی زندگی کا چراغ گل ہوا ہو یا اس کی زندگی کے ایام اس دھرتی پر تمام ہوئے ہوں اور آپ اس کے قریب ہوئے ہوں اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے وہ آخری الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو یوں لگتا ہے کہ وہ لوہے کے کلم اور ہیرے کی نوک سے ہمارے ازہان اور ہمارے دلوں کی تختی پر لکھ دیے جاتے ہیں کہ ہم نہ صرف آنے والے چند دیم چند ہفتے چند ماہیں ہیں بلکہ سالوں تک ان الفاظ کو یاد رکھتے ہیں اور میرے عزیزوں منجی عالمین کے مو مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پھر کتنا زیادہ پرمانہ ہوں گے میرے لئے اور آپ کے لئے ان کلمات میں بمطابق مقدس لوکا اس کے تئیس باب کی چونتیس آیت کے مطابق مسیحہ اپنی زبان مبارک سے یہ کلمہ پیش کرتے ہیں کہ اے باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں مسیحہ عالم بے عمل نہیں تھے بلکہ عالم باعمل تھے اور جو کچھ آپ نے اپنی زبان سے صلیب کلوری پر کہا اپنی زندگی سے اس کو ثابت بھی کیا ہے جب آپ پہاڑ کو اپنا پلپٹ بنا کر شاگردوں کو اس پہاڑ پر درس دیتے تھے مطی کی معرفت لکھی گی انجیل پانچ چھے اور ساتھ ابواب میں تو آپ نے وہاں پر ایک بات یہ کہی کہ تم اپنے دشمنوں سے کیا کرو محبت اور اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو دیکھئے کہ مالک کیا فرما رہے ہیں اپنے دشمنوں سے محبت کرو زمانہ کہتا ہے اینٹ کا جواب کتھر سے دو لیکن مسیحہ فرماتے ہیں نا 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 پھول سے دو اور آپ نے فرمایا کہ ابواب ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اور آپ نے نہ صرف ہمیں درس دیا دوسروں کو معاف کرنے کا برکہ سلیب پر بلیدان ہوتے ہوئے بھی انتہائی دکھوں سے چور ہوتے ہوئے لہو آپ کی پوشاک بنا ہوا تھا اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں مسیحہ کے یہ الفاظ نہ صرف دو ہزار سال پہلے کے لوگوں کے لئے تھے بلکہ ٹو تھاؤزن الیون کے لوگوں کے لئے بھی تھے میں اور آپ بلکہ ادا ہوتا اس کے بعد دوسرا کلمہ آپ کے دھن مبارک سے نکلتا ہے اور یہ مقدس لوگا کی انجیل اور اس کے تئیس باب کی انتالیس سے تینتالیس آیات میں پایا جاتا ہے اور اس کلمہ کا پیس منظر یہ ہے کہ جس طور پر فادر یونس شہزاد صاحب فرما رہے تھے کہ مسیحہ سلیب کلوری پر ہے آپ کے دائیں اور بائیں دو ڈاکو ایک جگہ پر لکھا ہے کہ وہ بدکار تھے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ڈاکو کیا آپ نے سنا کچھ لوگ ہیں کتاب مقدس پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں یہ تمہاری بائبل ہے ایک جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈاکو تھے اور دوسری جگہ پر بدکار لکھا ہوا ہے یہ کیا میرا یہاں آنا حادثاتی طور پر نہیں ہے خدا کے پلین اور منصوبہ کے مطابق آج کے دن انسانی پروگرام کے مطابق مجھے سرگودہ پیٹر ینگرن کا ترجمہ کرنا تھا لیکن چندہ وجوہ کے سبب سے ہم اچھے جو اتنا ہے کہ ہم حالات اتنے بگار دیتے کہ خدا مدین یہاں آ نہیں سکتے جس سبب سے اس کا پروگرام کینسل ہوا اور خدا من کی مرضی ہوئی کہ میں آج یہاں ہو پاؤں کچھ لوگوں کو یہ اعتراض نظر آ رہا ہے کہ ایک جگہ پر بدکار لکھا ہے اور دوسری جگہ پر ڈاکو لکھا ہے لیکن سنیے گا بد کے معنی کیا ہے مجھے بتائیے برا ذرا تھوڑا سا یہ والا ہو تو میں نہیں چاہتا کہ یہ والا ہو اور نمبر دو میں اس لیے بھی پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ فیل نہ ہو کہ میں گورا قبرستان کی دیوار پر کھڑا ہوں مجھے محسوس ہو کہ مسیح کی زندہ کلیسیہ میں موجود ہوں اس لیے میں جوابات بھی چاہتا ہوں میرا انداز ذرا وکھران سا ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں تو ایک بات ضرور ہے کہ جو لفظ بد ہے بد کے معنی برا اور کار ویسے پشتو زبان کا بھی لفظ ہے اس کے معنی کام کے ہیں گویا بد کار کے معنی برا کام ہے اور ہمارے ہاں مشرق میں بد کار سمراد زانی لیا جاتا ہے لیکن بد کار میں ہر وہ کام شامل ہے جو برا ہو تو بھائی یہ تو بتاؤ کہ ڈاکہ ڈالنا کوئی اچھا کام ہے یہ ڈاکو تو یہ ثابت کیا گیا کہ یہ وہ کرتے تھے لیکن دوسری جگہ بد کار کا لفظ استعمال ہوا ہے ڈاکہ ڈالنا اچھا کام نہیں اس لیے یہ بد کاری میں شامل ہے اور نمبر دو صرف اتنا ہی نہیں وہ صرف ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے نامعلوم اور کیا کیا کرتے تھے یہاں پر یہ سب کچھ لکھا ہوا کرتا ہے آج بھی کچھ لوگ کرتے لیکن ایک لانتان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر تو اپنے آپ کو پسر یزدان سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو بھی صلیب سے نیچے اتار بچا اپنے آپ کو بھی اور ہمیں بھی کیونکہ ہم دکھ پا رہے ہیں جب کے دوسری طرف جب یہ پہلا کلمہ سنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس ایک بدکار کو ٹیکہ لگ جاتا ہے ہاں وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا اوئے توڑا بیڑا گھرک ہو جائے لیکن یہ یہ نہیں کہ رہا یہ یہ کہ رہا ہے اتنے دکھوں سے چور ہونے کے بابجب اے باب انہیں معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے وہ اس سے مخاطب ہو کر اس کو کہتا ہے اے خدا بلکہ پہلے اس ڈاکو سے مخاطب ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے ارے جانتا نہیں کہ میں اور تو تو اپنے کرتوتوں کی سزا پا رہے ہیں یہ کرتوتوں کا لفظ مہا پر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں اور تو تو اپنے گناہ کی سزا پا رہے ہیں لیکن اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ صرف یہ بلکہ مسیح سے مخاطب ہو کر وہ اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتا ہے کہ اے خداون خداون کا اقرار کرتا ہے کہ یہ خداون ہے اے خداون جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو بادشاہی میں غلام نہیں آتا تلکہ بادشاہی آتا تو وہ تسلیم کرتا تھا کہ نہ صرف یہ خداون ہے بلکہ بادشاہ بھی ہے اور وہ یہ بھی تسلیم کر رہا تھا کہ وہ واپس آئے گا اور وہ کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا اور مسیحہ نے فرمایا نہ 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 تو مستقبل بیعید کی بات کیوں کرتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ کچھ مطرز یہ تو وہ کہا گیا تھا بھائی یہ سوچنے والی باتیں ہیں اور غور طلب باتیں ہیں جب مسیحہ نے یہ کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو اس کے دو معنی ہے ایک تو یہ کہ مسیح خود فردوس ہے اور جہاں کہیں مسیح گیا وہ اس کے ساتھ گیا فردوس موبائل کے چار گھنٹے بعد نجات نہیں ملتی جو ہی تو مسیح پر ایمان لاتا یا لاتی ہے نجات اسی وقت تجھے مل جاتی ہے یہ کوئی میڈیسنز نہیں ہے کہ آپ کو دو گھنٹے کے بعد سر کا درد ٹھیک ہوگا نو 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 یہ خدا کی طرف سے منصوبہ ہے گناہ دار انسان یوں نجات پائے تو مسیح نے کہا تھا کہ اگرچہ تو ابھی تو سلیب پر مر رہا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا ابھی تو اگرچہ سلیب پر مر رہا ہے لیکن میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ مر جائے مر جائے لیکن تو آج ہی پھر دوست میں میرے ساتھ ہوگا یہ اہم ترین سچائی ہمیں اس دوسرے کلمہ میں ہمیں نظر آتی ہے اور یہ کلمہ نجات تھا پھر خدا یسو مسیح کے موں سے ایک اور کلمہ نکلتا ہے اور یہ کلمہ دنیاوی اعتبار سے جو احساس ذمہ داری ہے اس کو وہ یاد دلاتا ہے اور یہ کلمہ محبت ہے اور اس کلمہ میں یوہنہ کی انجیل انیس باب کی چھبیس اور ستائیس دو آیات میں مسیح خداون اپنی والدہ محترمہ جناب مقدسہ مریم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں ہمارے ہاں یہاں اردو ترجمہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح نے اپنی ماں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے ماں اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور یہ بیٹا مقدس یوہنہ کی طرف اشارہ ہے مقدس یوہنہ جس میں یوہنہ کی انجیل تین خطوط اور مکاشفہ کی کتاب انسانی مصنف کے طور پر تحریر کی اس کے بارے میں بات ہو رہی اور یہاں اس کلمہ میں مسیح خداون جانتے تھے کہ اب جسمانی اعتبار سے میری ماں کا خیال رکھنے کے لئے میں تو اب نہیں ہوں یعنی فیزیکلی نہیں ہوں اپنی ماں کے ساتھ تو اب سے یہ ذمہ داری میرا سب سے بہترین رفیق یوہنہ ہے اور میں اس کے سپرد کرتا ہوں اور اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہے دیکھ اب سے تیرا بیٹا یہ ہے یعنی یوہنہ اور پھر یوہنہ سے کہ دیکھ اب سے تیری ماں یہ مقدسین فرماتے ہیں کہ بزرگ یوہنہ مقدسہ مریم کو روایات یہ بتاتی ہیں کہ لے کر افسس چلے گئے تھے بحسیت ایک ماں کے تسلیم کرتے ہوئے تو گویا مسیحہ نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا اور ان ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں میں کیا کردار ادا کرتے ہیں یہ سوچنے کا مقام ہے پھر چوتھے کلمہ میں خدا بن یسو مسیح نے جسے کلمہ کفارہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ مطی ستائیس کی چھالیس سے سنتالیس میں بھی دو جگہ پر یہ کلمہ آیا ہے اور ان دو مختلف جگہوں پر دو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں میں نے تحریر کیے ہوئے ہیں مرکز کی انجیل تیس کی چونتیس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں مسیح خدا بن نے یہ کہا جبکہ آپ نے ایک اور کلمہ سنا کسی اور زبان میں بھی اور وہ کلمہ مطی کی انجیل میں پایا جاتا ہے ستائیس کی چھالیس میں جس میں خدا بن یسو مسیح کے مو مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں ایلی ایلی لما شب کتنی موتر زازرات پھر ان دو کلمات کو لیتے اور کہتے ہیں ایک جگہ پر تو ایلی ایلی لکھا دوسری جگہ پر الوہی الوہی لکھا یہ کیا ہے یہ اعتراض نہیں تو اور کیا ہے ہوش کے ناخن اس قوم کو ہونے کے لیے دست دوا بلند کیجئے اور شفائد کیجئے اس کھڑا ہونے کا تا کہ لوگوں کی صحیح طور پر معاونت ہو جو لوگ صاحب فہم ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ دو مختلف زبانوں کے الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں دو مختلف زبانیں ہیں یہ ایک زبان کے الفاظ نہیں ہے کیونکہ جب میں الوہی کو دیکھتا کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ مسیح جو زبان بولا کرتے تھے وہ ارامی زبان تھی انہی ہاو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ارامی زبان میں مسیح نے صلیب کلوری پر کہا الوہی الوہی لما شب کتنی اور دوسری جگہ جہاں ایلی ایلی لکھا ہوا ہے لما شب کتنی وہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں اور عبرانی زبان میں ایل خدا کو کہا جاتا ہے ایلی میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو گویا اس کلمہ میں کوئی فرق نہیں یہ صرف زبان کی بات ہے مسنفین بھی دو انسانی مختلف مسنفین ہے کوئی ایک مسنف بھی نہیں ہے ایک مرکز ہے دوسرا مطی ہے ان کی جو نعمتیں ہیں وہ مختلف ہیں ان کی تعلیم مختلف ہے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے اس لیے یہ دو مختلف زبانوں میں ایک ہی بات کہی گئی کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے اور میرے عزیزوں اگر خدا بن یسو مسیح میرے اور آپ کے پاپوں کی خاطر چھوڑے نہ جاتے تو میں اور آپ چھوڑے جاتے سلیب کلوری پر میرے اور آپ کے پاپوں کے گناہوں کا وہ بوجھ جو پہلا باب اور اس کی تیرہ آیت میں لکھا ہوا ہے اے خدا تیری آنکھیں ایسی پاک ہے کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کجرفتاری پر نگاہ نہیں کرتا اور جب کل جہان کے لوگوں کے تمام مذاہب کے لوگوں کے تمام جغرافیائی اعتبار سے خطوں کے لوگوں کے گناہوں کا بار مسیح پر تھا تو خدا تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا جس سبب سے اپنے بیٹے پر دنیا کے گناہوں کا بار دیکھتا ہے تو خدا باپ بھی اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیتا ہے کیونکہ اگر وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا تو میرے اور آپ کے پر میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا وہ چھوڑا گیا تا کہ میں اور آپ نہ چھوڑے جائیں یہ کلمہ کفارہ ہے پھر پنچوے کلمہ میں جو جسمانی دکھ کا کلمہ ہے اس میں آپ مقدس لکہ انیس کی اٹھائیس سے انتیس میں فرماتے ہیں میں پیاسا ہوں میں پیاسا بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن وقت کی یہ محدود سی گھڑیا مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں صرف چند جملے اس جگہ پر یہ کہوں کہ مسیح خدا بن جان کنی کے عالم میں دی ہائیڈریشن کی اعتبار سے اس وقت وہ پیاس محسوس کرتے تھے فیزیکلی لیکن اس کے پیچھے روحانی مانا بھی ہے جب میں مطی کی انجیل کا مطالعہ کرتا لوقہ کی انجیل کا مطالعہ کرتا ہوں تو یسو مسیح کے بارے میں یہ لکھا ہے لکھا ہوا ہے کہ وہ گلیل اور اس کے اردگرد کے گاؤں میں جا کر بیماروں کو شفا دیتا اور گنہگاروں کے لئے نجات کا سبب ہوتا اور جو لوگ بدرو گرفتا تھے ان کو آزاد کرتا وہ کیوں گاؤں گاؤں جاتا اور شہر بشہر جاتا تھا کیوں وہ عرش کو چھوڑ کر فرش پر آیا اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ ادم سے خدا سے چھوٹا ہوا اور الگ ہوا ہوا اور جدہ ہوا ہوا انسان صدا جدہ نہ رہے بلکہ خدا کے ساتھ خدا باپ کے ساتھ اس کا پھر سے ملاب ہو جائے اور یہ پیاس اس کو لے کر اس دھرتی پر آئی اور میری عزیز اس ملک کے اٹھانوے فیصد لوگ وہ ہیں جن کے لیے مسیح آج بھی پیاسا ہے میں اور آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں چرچ بیلڈنگز کے اندر بیٹھ کر دگ دگیا بجانا آسان ہے ہاللویہ کہنا آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن خدا ون کہتا ہے میری طرف سے کون جائے گا کہ سوسائی بمرز کو جا کر میرے بارے میں بتاؤ ہماری تو ہوا نکل جاتی ہے جب یہ سنتے ہیں لیکن یسو مسی کہتا ہے کہ تمہیں جانا اور ان کو بتانا ہے وہ آج بھی یہ پیاس محسوس کرتا ہے چھٹا کلمہ بڑے خوبصورت انداز سے ہمارے بھائی نے میڈیا پلئیر پر بھی ہمیں اس کے بارے میں سکھایا جو فتح مندھی کا کلمہ ہے اور یہ یوہنہ کی انجیل انیس باب کی تیس آیت میں ہے اور وہ یہ ہے تمام ہوا دو الفاظ کا مجموع تمام ہوا اور ہم نے سنا کہ مسیح خداون جس خاص مقصد کے لیے ارش سے فرش پر آئے تھے یعنی ابلیس کے سر پندرہ کے مطابق کو چلنا سلیب پر قربان ہونے کے ذریعہ سے اب مسیح خداون اس کام کو جس کام کے لیے آئے تھے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے سلیب کلوری پر اپنی جان گداز کرے وہ کام جب تکمیل کو پہنچتا ہے تو آپ اب یہ فرماتے ہیں کہ کو میں نے پورا کیا آپ اور میں دنیا میں بے مقصد بے تکے نہیں پیدا ہوئے خدا نے ہمیں کسی تک پر اور کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اہدیتیق میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری کیا کرے حمد کرے پڑھئے تلاوت کیجئے خدا کا کلام فائدہ ہوگا میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری حمد کرے یہ اس کا خاص مقصد تھا اور خدا بن یسو مسی نے آسمان پر سعود فرمانے سے پہلے عید سعود جو ہم مناتے ہیں وہ اسی بات کو یاد دلاتی ہے شاگردو سے مخاطب ہو کر کہا پس تم سب قوموں میں جا کر خوش خبری سنا ہو اور جو ایمان لائے اس کو باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے ببتسم دو ساری قوموں کے پاس جانا ہے ساری قوموں کے پاس یہ اس نے ہمیں مشورہ نہیں دیا یہ اس نے چائز نہیں دیا یا اس نے یہ نہیں کہا کہ دل لگے جے تے کر لینا نہیں لگے تے کوئی گل نہیں اس نے یہ نہیں کہا یہ ارشاد آزم ہے ہکم ہم بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کا اس نے حکم نہیں دیا بڑے پابند ہیں ان کے بڑے لیکن جن باتوں کا حکم دیا ہے سوچ اور اگر میرے عزیزوں میری دعا ہے کہ خدا آپ کو طویل عمر انعائد فرمائے لیکن اگر آج آپ کو آواز آئے کہ چند گھنٹے تیری زندگی میں باقی رہ گئے ہیں تو کیا آپ ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں وہ کام جو تُو نے میرے سپرد کیا میں نے اسے تمام کیا سوچ یہ اگر نہیں دیکھ سٹپ رائٹ ناؤ میک ایڈیسیل رائٹ ناؤ ڈان دیلے آخری کلمہ میں خدا بن یسو مسیح لکہ کی معرفت لکھی یہ انجیل تیس باب کی چھالیس آیت میں جو دوبارہ ملا آپ کا کلمہ ہے اس میں آپ یوں فرماتے تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں جو ہم نے سن لیا اس پر میں بات نہیں کروں گا چاہتے ہیں کہ ہم اور 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 آپ کو دیں اور خوب سے رہو کر جائیں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچے گا کیونکہ مسی خدا ون نے کہا انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے موں سے نکلتی ہے اور اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں خدا ون یسو مسی یوہنہ کی انجیل کے پہلے باب میں بڑے واضح طور پر مقدس یوہنہ الہام کی خدا تھا گویا یسو خدا اور یہ حقیقت ہے کہ عشق وقت ہوتا ہو اس پر ہم بات کرتے لیکن جو اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ کلمہ کی صورت میں جسم اختیار کر کے اس زمین پر آیا کہاں سے آیا بولیے آسمان سے آیا جی وہ آسمانی روٹی ہے وہ آسمان سے آیا ہے اس زمین پر اور جب اس نے کہا اے بات میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں اور وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بعد کہاں گیا آج تک یروشلیم کی گلیوں میں گھوم رہے کہاں گیا ہاں جب یہ ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آسمان سے آیا ایک خاص مشن کے لیے اور اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد جہاں سے وہ آیا وہاں پر وہ واپس بھی گیا جو آسمان سے آیا وہ آسمان پر جانے کی راہ بھی جانتا ہے جو زمین سے آیا آگے کچھ نہیں کہنا لیکن یہ بات جنت میں نہیں بلکہ فردوس میں جانا چاہتے ہیں تو مسیحہ کے پیرو ہو چلے کیونکہ یہ اہم ترین بات ہے کیونکہ وہ لوگ جو اپنا آپ اس پر وار کر دیتے ہیں جو اپنی زندگی اس کے سپرد کر دیتے ہیں جو اپنے آپ کو جھاؤ کی طرح اس کے حضور جھکاتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اس کے حضور آسموں کے ساتھ اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اپنا دیل اس کے لئے کھولتے ہیں خداون تیرا شکر ہو کہ تُو نے صلیب پر میرے گناہوں کا دام اپنے لہو سے چکایا ہے تیری تعریف و خداون اپنا دل تیرے لئے کھولتا ہوں آہ پاک روح کی صورت میں میرے دل میں تا کہ میں آئندہ کے لئے تیرے لئے جی ہوں یہی اصل میں مسیحیت ہے اور اگر ایسا نہیں تو میرے گرجوں میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں مسیح کو اپنے دل میں لے لینے کی ضرورت ہے تا کہ وہ ہم اس کا گھر بن جائے اور وہ ہمارے اس گھر میں آ کر سکونت کرے آپ کی توجہ گور سے سننے اور نہ سننے کے لئے میں شکر گزار ہوں اور خدا آپ کو اپنی براکات سے معمور کرے اور خدا کرے کہ کلام کے یہ حصص جو مختلف خدام کی مارفت ہم نے سنے ہمارے اس گیٹ سے داخل ہو کر اس سے نکل نہ جائے بلکہ ہمارے ذہنوں اور ہمارے دلوں میں بس رس جائیں امید ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات نہیں ہے خدا ون کی مرضی ہوئی تو اس زمین پر اگر نہیں تو پھر بھی ہم آسمان پر کٹھے ہوں گے خدا ون آپ کے برکات